گوڑی وننگ فرنس مائنم ایج راج اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راج ٹیکنیکل اینالیسس آج کا ڈیٹ ہے نو جولائی دوزار اکیس آج ہم لوگ جن شیز کی اوپر منتلی پریویو کریں گے وہ ہے یس بینک بھیل ایچ ایل موٹر اور ایچ ایل ہال بٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹ مل سکے اور کوئی بھی کمپنی کے اوپر اگر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو پلیز میرے کمنٹ باکس پر ضرور لکھیں تاکہ میں اس پر جلد سے جلد ریسرچ کر کے ویڈیو بنا سکو اور میرے ویڈیو پورا دیکھا کیجئے پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کئینا کئی ٹیپس ملے گا جو آپ کو شیئر انیلیسز کرنے میں کافی مدد کرے گا اب بات کرتے ہیں میں چینل کی یو ایس پی یہ ہے کہ میں آپ کو ڈیٹ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو صحیح سپورٹ اور ریجسٹنز بتانے کی کوشیز کرتا ہوں میں چینل کی دوسری بڑی یو ایس پی ہے کہ میں یہاں پہ ہر فرائیڈے سٹرڈے سنڈیز منتلی پریویو بھی بناتا ہوں تاکہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ان کو ریگولر بیسیز پر ان شیئرز کے سپورٹ اور ریجسٹنز اپ ڈیٹ ہوتے رہے ساتھ میں آپ میری پلی لیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں نے کٹیگری ویس کٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں آج ہم لوگ جن شیئرز کے اوپر منتلی پریویو کریں گے وہ ہے ایچ ایل ایچ ایل موٹر ایس بینک بھیل پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے دیئے ہوئے لنک پہ دیکھ سکتے ہیں بٹ ایس بینک پہ اگر آپ انویس کرنے کے لیے میرے کو پوچھیں گے تو میں آپ کو صرف ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کرنا ہے اس پرائز پہ لانگ ٹرم آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس کا ویڈیو بنائے تھا تب بھی بھی آپ کو بولا تھا اگر آپ ایس بینک پہ یہ سوچ کے اب انویس کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک مہینے میں پیسہ ڈبل ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور یہ میں چار پانچ مہینے سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ دیکھئے اس کا پرائز 19 روپے پہ تھا لوگوں نے بتایا تھا کہ پچیس ہوگا پچاس ہوگا سو ہوگا اور آج دیکھو آج کی ڈیٹ پہ وہ کہاں پہ ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے کمپنی کے بارے میں جس کا نام ہے بھیل اب بھیل کمپنی کیا کرتی ہے کونسی کٹیگری میں آتی ہے یہ سارا انفرمیشن آپ یہ اوپر دیئے وے لنک پہ دیکھ سکتے ہیں بھیل کمیننے جب ویڈیو بنایا تھا تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لانگ ٹرم کا ہے لانگ ٹرم کا شیئر ہے اگر آپ اس پرائز پہ انویس کریں گے تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہوگا اور آپ دیکھئے اپنے پیسے دبل ہوگے اگر آپ نے اس پرائز پہ بھلے ہی 100 شیئر لیے 200 شیئر لیے یہ تو آپ کا اپنا ڈیسیزن ہے پرائز اس شیئر کے پرائز سے دبل ہو چکا ہے اب تیسرا ہم لوگ بات کریں گے HAL کے بارے میں بچے ال کمینی کیا کرتی ہے کونسی کٹیگری میں آتی ہے یہ سارا انفرمیشن آپ یہ اوپر دیئے وی لنک پہ دیکھ سکتے ہیں HAL کا میں نے جب ویڈیو بنایا تھا لاشٹ ٹیس میں 2021 تب اس کی کلوزنگ تھی 1029.70 تب میں نے آپ کے اس کا سپورٹ دیا تھا 900 سپورٹ ٹو 950 سپورٹ ٹری 1000 ریجیسٹنس ٹون 1050 ریجیسٹنس ٹو 1100 سپورٹ ٹون اگر آپ اس کا دیکھیں گے 990 سپورٹ ٹو 1050 سپورٹ ٹری 1100 ریجیسٹنس ٹون 1150 ریجیسٹنس ٹو 1200 اور ریجیسٹنس ٹری ہے 1250 اگر آپ اس مہینے کا ہائیس دیکھیں گے تو یہ ہے 1150 7.00 اور اس کا جو لویسٹ ہے وہ ہے 991.20 اگر آپ لوگ میرے لائیو سوز میں آتے یا میرے ویڈیوز ریگلرلی دیکھتے رہتے تو کسی نہ کسی ویڈیوز پہ اور لائیو سوز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب اچھے 949.50 کے رینج پہ تھا یہ اوپر جائے گا یہ 1050 تک گیا اگین وہ واپس آیا آپ دیکھئے اس کا ہائیس تبھی بھی دیکھنا 1050 تھا اگین وہ 1000 کے نیچے آیا 991 اگر آپ اس کا لویس دیکھیں گے اس مہینے کا 99000 تب بھی میں نے آپ کو فیڈ سے بولا تھا اچھے لے سکتے اور آپ دیکھئے ریجیسٹنس 3 میں نے جو آپ کو دیا تھا 1150 وہ وہاں تک ٹچ کر کے واپس ریٹرن کیا ہے 1118 پہ تو اس کے لئے میں آپ کو بتا تو اگر آپ میری پورا ویڈیو دیکھیں گے دیکھو میں آپ کو یہ بول کے ویڈیوز نہیں بنا تھا کہ بھائی آپ میرے ویڈیو دیکھو آپ پانچ ہزار کماؤگے دس ہزار کماؤگے پندرہ ہزار کماؤگے دیکھ رہے ہیں آپ کو میں نے ایک چیز بتے تھی کہ اگر آپ یہ اسٹریٹرجی یوز کریں گے تو ایٹی پرسن پروفیٹ ہوگا ٹونٹی پرسن لاؤس ہوا تو بھی آپ سکسٹی پرسن پروفیٹ میں رہیں گے جو بہت اچھی بات ہے بٹ اس کے لئے آپ کو اسٹریٹرجی فالو کرنا پڑے اگر آپ میرے میکسیمم شیئرز پہ دیکھئے میں کسی کو بائی یا سیل کا ریکمینڈیشن نہیں دیتا بڑ جب بھی سجیشن دیتا ہوں بائی کر سکتے اس کے پرائیس ہمیشہ اچھے ہی جاتے ہے تیسرے لاشٹ ایچر موٹر ایچر موٹر کمی کیا کرتی کون سی کٹیگری مات یہ سارا انفرمیشن آپ یہ اوپر دیو لنک پہ دیکھ سکتے ایچر موٹر میں میں پہلے سے بتا ہے کہ آپ سی پی کر سکتے پھر بھی اگر آپ آتے تو ایچر موٹر جب 2400 تھا تب میں نے بولا تھا بائی کر سکتے 2700 تک آ گیا تھا تو یہ روز روز ٹریڈ کرنا ضروری نہیں ہے روز شیئر کو بائی کرنا ضروری نہیں ہے بٹ آپ کو ویٹ کرنا ہے کون سا شیئر سپورٹ لیول پہ ہے وہ آپ کو ڈھونڈ نا ہے وہ ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آگے آپ کے فیملی فرنڈز میں فوروڈ کیجئے جو لوگ بھی شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں یا فیل ان ویسٹ کر رہے ہیں تاک یہ important information ان تک بھی پہن سکے thank you so much have a nice day